ویلکم فرینڈ ایک بار پھر سواگت ہے آپ کا آپ کے یوٹیوب چینل اسٹویں ٹڈڈا پر میں ہوں کیاستومر ویڈیو شروع کروں اس سے پہلے سسکرائب کے بٹن پر کلک کر کے چینل کو سسکرائب کریں ساتھی اس بیل آئیکن کو بھی دعویں تاکہ جب بھی میں اپنی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹیفیکشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے اٹینڈنس اینڈ کلاسیز آر کمپلسری ان اگنوں یہ کوشن کافی ڈاؤٹفول کوشن ہے کہ اگنوں میں اٹینڈنس یا کلاسیز لینا کمپلسری ہے یا نہیں تو آج میں آپ کا ڈاؤٹ کلیر کرنے والا ہوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں اگنوں اوپن انیورسٹی ہے جس کی وجہ سے یہاں پر سٹرڈے اور سنڈے کلاسیز ہوتی ہیں یعنی ویکلی کلاسیز یہاں پر ہوتی ہیں بٹ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو کلاسیز اٹینڈ کرنا کمپلسری ہے بٹ اگر میں بات کروں پریکٹیکل کلاسیز کی تو وہ آپ کو اٹینڈ کرنے ہوں گی اب کتنی کلاسیز آپ کو اٹینڈ کرنے ہوں گی تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے ایک کورس پر کہ آپ نے کس کورس میں اپلائی گیا ہے جیسے کی بی ایسی بی سی اے بکورس ایسے کورس ہیں جو سائنس اینڈ کمپیٹر ٹیکنولوجی سے ریلیٹڈ ہیں وہاں پر آپ کو شوری کلاسیز کے ساتھ ساتھ پریکٹیکل کلاسیز بھی اٹینڈ کرنے ہوتی ہیں اور یہاں پر آپ کی جو practical classes ہیں ان کو attend کرنا compulsory ہوتا ہے جس میں minimum 75% attendance دینی ہوتی ہیں باقی آپ اپنے study center پر جا کر پتا کر سکتے ہیں کہ آپ کے program یا course میں attendance compulsory ہے یا نہیں لیکن یہ سب آپ کے program corporate depend کرتا ہے normally اگر آپ یہاں سے بے کر رہے ہیں تو classes compulsory نہیں ہوں گی بات اگر آپ یہاں سے بے سی کر رہے ہیں تو بے سی میں practical classes ہوتی ہیں جس کو attend کرنا جروری ہوتا ہے تو اسی طرح سے کافی سارے اگروں میں courses ہیں جہاں پر practical session چلتے ہیں تو ان کی classes compulsory ہوتی ہیں بات اس کو آپ finally confirm اپنے study center سے کر سکتے ہیں وہاں سے آپ schedule لے کے پتا کر سکتے ہیں کہ classes کب کب ہوں گی اور کونسی classes compulsory ہیں اگر آپ کا study center یا teaching staff cooperative ہے تو آپ کو attendance کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہونے والی ہے بات میرا suggestion یہی ہے اگر آپ کے پاس time ہوتا ہے تو classes attend ضرور کریں ہو سکتا ہے آپ کو کافی کچھ سیکھنا کو ملے I hope آج کی information آپ کے لیے کافی helpful رہی ہوگی تو please video کو like کرنا نہ بھولیں اور comment کر کے اپنے question comment box میں پوچھ سکتے ہیں اگر ابھی تک آپ نے چینل subscribe نہیں کیا ہے تو please channel کو subscribe کر لیں Thank you so much